بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیلیت سے ہوں گے اللہ شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جناب یوٹیوب کے اوپر جو آج کل چل رہا ہے ڈراما تو کوکیم وش شوانہ اپنے چینل دیکھا ہوگا ان کے پیچھے ساری کی ساری ریکشن والی جو ہیں وہ پڑھیں ہیں حالانکہ بہت اچھی سی فیملی ہے وہ حیدر آباد میں رہتے ہیں مطلب وہ لوگ اور بڑے تمیز تہذیب کے دائرے میں ساری اس کا فغیرہ بان کر ان کی مطلب کوکیم وش شوانہ جو ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں دونوں اور بہو سب ولوگنگ کرتی ہیں سب کے الگ الگ چینل ہیں اور سب ولوگنگ کرتی ہیں وہ تو مطلب آج کل کسی کو کچھ کسی کا حضم نہیں ہوتا میرا نہ کوکیم وش شوانہ سے کوئی ذاتی مطلب دوستی ہے نہ کہ جو ریکشن والی ہیں ان سے وہ دوستی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے دیکھ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے دوسرے جو ملک کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے نا تو ہستے ہوں گے کہ بس ریکشن اس طرح کی ہوتا ہے میں نے تو ابھی کسی اور ملک کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے اس طرح ریکشن کسی کے اوپر کرتے ہوئے اور یہاں تو اتنے لوگوں کے اوپر ریکشن ہوتا ہے چلیں ستارہ یاسین کے اوپر ریکشن وہ مانتے ہیں چلیں اس کی حرکتیں کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ ریکشن ہو رہا ہے اور پاکستانی فاطمہ اس کے اوپر ریکشن کر رہے ہیں لوگ اس کا بھی سمجھ میں آتا ہے بہت سارے اس طرح کی چینل ہیں جو کہ سسٹالوجی یہ چینل ہے اس کے اوپر بھی مطلب آ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جوان جہان لڑکیاں اس طرح بے شرمی سے الٹے چیدے کپڑے پین کے بلوگنگ کر رہی ہیں تو ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اوپر وہ ریکشن کر رہی ہیں لیکن ایک تمیزدار اور تہذیب دار لوگ فیملی مطلب فیملی بلوگنگ کرتی ہیں وہ اور اس کا فغیرہ باندھ کر سر سے ان کے اوپرٹا نہیں اترتا اتنے اچھے طریقے سے بات چیت کرنا سب کچھ کرنا تو اس پہ بھی مطلب یہ لوگ ریکشن کرتی ہیں اور اسما کی دنیا یہ تو کچھ زیادہ ہی ان کے اوپر پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہر اس میں مطلب ان کے نام بھی گارنا چلیں آپ لوگ ریکشن کرتے ہیں وہ صحیح ہے ریکشن کر رہے ہیں آپ لوگ یہ الٹے سیدھے ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو چلیں جی ٹھیک ہے وہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن نام بگاڑنا تو بالکل بھی دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا نام بگاڑا جائے اور نام مطلب اتنی بڑی خاتون ہیں ان کا آپ نام بگاڑ کے انہیں شب بورانی اور ان کی بیٹی کو آفت کی پڑیا بندرباز پلمبر کم کم ان کی بہو کو کم کم اور شوکین ان کے بیٹے کو مطلب کس طرح آپ لوگ انہیں نام رکھے میں الٹے سیدھے بگاڑ بگاڑ کا ان کے اور ضائع سے بات ہے کہ ان کے بھی ملنے جلنے والے ہوتے ہوں گے دیکھنے والے ہوتے ہیں سبسکرائبر کو تو خیر برا لگتا ہے یہ ہم بھی ان کے سبسکرائبر ہیں تو ہمیں بھی برا لگتا ہے لیکن جو رشتہ دار ہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے اور اتنا اچھا ان کا چینل چلتا تھا سب کچھ اتنا اچھا اچھے سے وہ کرتی ہیں اچھی باتیں کرتی ہیں اچھے طریقے سے بلوگن کرتی ہیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتی تو پھر اتنے مطلب ان کے اوپر آپ لوگ رییکشن کرتے ہیں مجھے تو صرف اس بات کی اپسوچ ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ لوگ کسی کے ذاتیات پر اس طرح باتیں بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ہم لوگ دیکھیں ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے مسلمان کی مطلب عزت کی حفاظت کرنا بھی ایک دوسرے مسلمان کے اوپر فرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ کی حرمت کو مسلمان کی حرمت سے ایک مسلمان کی حرمت کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مطلب کہا ہے کہ خانہ کعبہ کی اتنی وہ بیان کیے کہ ایک انسان کی حرمت اس سے زیادہ ہے اب خانہ کعبہ کو ہم لوگ اتنی اس سے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے لیے سب کچھ وہ ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ میں اپنی کوئی ذاتی باتیں نہیں کر رہی ہے آپ حدیثیں اٹھا کر دیں گے اس میں ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا جائے اس طرح کے ان کے نام بگاڑ کر ان کے اوپر ویڈیوز بنا بنا کر اور وہ کر کے چلیں کوئی اس طرح کے چینل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی اتنا افسوس نہیں ہوتا ظاہر ہے جیسے وہ حرکتیں کرتے ہیں تو اسی طرح کے وہ بھگتتے بھی ہیں لیکن جو طریقے سے اگر ویڈیوز کوئی کر رہے تو آپ لوگ کم سے کم انہیں تو بخشتے ہیں ان کے اتنی ذاتیات پر تو نہ ہوتریں کہ ان کے نام بگاڑے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر باتیں بنائی جا رہی ہیں ویڈیوز کیا سارا وہ ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے آپ لوگ ان کے تھمنیل لگا لگا کے جب ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کو بھی خوب ویڈیوز آئیں گے اور آئیں گے اب کسی کے نظر سے یہ ویڈیو گزرے اور وہ دس باتیں خیر مجھ پہ بھی بنانے کے لئے تیار ہو جائیں گے اول تو خیر ہمارا چینل کوئی ایسا ہے نہیں کہ کوئی اتنا دیکھتا ہوگا لیکن مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں نہ کہ میری کوکنگوی شوانہ سے کوئی باتچیت ہے نہ کوئی دوستی ہے نہ کوئی وہ میری سگی ہیں نہ ہی اسما کی دنیا مجھے آپ سے کوئی میری آپ سے کوئی دشمنی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں لیکن صرف سمجھانا ہی چاہتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے اوپر اتنا زیادہ ایچڑنی اچھالنا چاہیے کہ وہ کل کو انسان کے اپنے کپڑے اس سے گندے ہو تو ایک مسلمان کو ایک حد تک ہی وہ کرنا چاہیے بس صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بس ایک دوسرے کی عزت کا خیال لکھیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کریں اپنے دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اچھا سا کومنٹ کریے گا اور پھر انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ